نمسکار آپ دیکھ رہے خبروں کی خبر میں ہوں سمیت عبستی کلائمٹ چینج کوئی مٹھ نہیں ہے کوئی مٹھیا نہیں ہے بلکہ ایک اصلیت ہے آئے دنے کے بعد ایک سامنے آ رہی کئی گھٹائیں ہمیں اس بات کا احساس کرا رہی ہیں کہ ہماری ہر گتیوینی کو پرکرتی ریکارڈ کر رہی ہے اور اس کا اثر گھوم پھر کر ہمارے اوپر ڈال بھی رہی ہے کلائمٹ چینج یعنی آب و ہوا میں ہو رہا بدلاو پریاورن کو لگاتار گرم کر رہا ہے اور اس کا اثر گمبیر بے موسمی بدلاو کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہیں سمانے سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو کہیں بہت زیادہ بارش تو کہیں بے موسمی توفان دیکھنے کو مل رہا ہے بارش کا ایک ایسا پیٹن بھی کافی بڑھ گیا ہے کہ وہ کم علاقے میں کچھ ہی دیر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کئی بڑے بھوس کلن جیسے ہاتھ سو کی شکل میں سامنے آتی ہے انسانی گدی ویڈیو کے کارن پہاڑی علاقوں میں رکاتار بھوس کلن کی گھٹنائیں بڑی ہیں تین تصویریں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی ہی قدرتی آبداؤں سے جوڑی ہوئی ہیں سب سے پہلی ہے کیرل کے وائناٹ کی جہاں بھاری بارش کے بعد بیتی رات بھیانک بھوس کلن ہوئے جن میں تیرانوے لوگوں کے اب تک کے مارے جانے کی خبر آ چکی ہے ایک سو اٹھائیس کے آس پاس لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں دوسری تصویر اترا کھن کے ٹیہری زلے کے بھلنگ گانا بلوک کی ہے جہاں بیتے شنیوار کو تین گڑ گاؤں میں بھاری بارش کے بعد اوپر کی پہاڑی سے ہوئے بھیانک بھوس کلن کی چپیٹ میں وہ آ گیا دوپہر کی ان تصویروں کو ستھانیے گرامیڑوں نے ریکارڈ کر لیا چاہ ہمالے کے پہاڑوں یا پہ پشتمی گھاٹ کے پہاڑ ایسی بھوس کلن کی گھٹنائیں اب دیش میں لگا تار بڑی ہیں تیسری تصویر لڈاک کے لہے ائرپورٹ کی ہے کیندر شاسد پردیش لڈاک اور جمہو کشمیر میں آج کل گرمی کا عالم یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں ہیٹ ویو چل رہی ہے سکول بند کرنے پڑے ہیں اور لڈاک میں گرمی کی وجہ سے بیمان اڑان نہیں بھر پا رہے ہیں ہوا اتنی ویرل ہو گئی ہے کہ بیمانوں کے اڑنے کے لیے پریاب ائر پریشر نہیں بن پا رہا ان سبھی یہ جو آپدائیں ہیں آپداؤں کی نئی تصویر ہمارے سامنے آئی ہے پرکرتی نے جس طریقے سے ہمارے اوپر کٹھلا گھات کیا ہے آج انہی تینوں مددوں پر وستار سے بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں وائناٹ کا کرناڑک اور تمیلاٹ کی سیماؤں سے لگے کرل کے اتر پوروی زلے وائناٹ میں ایک بار پھر قدرت کا کہر برپا ہے یہ وہی وائناٹ ہے جو راہول گاندی کی لکھ سبا کشیطر تھا پچھلے لکھ سبا میں اس بار بھی چناف جیتے تھے لیکن انہوں نے اس کے بعد جب وہ میٹھی سے جیت گئے تو یہاں سے استیفہ دے دیا وائناٹ زیادہ تر راجتی کارنوں سے اس وجہ سے زیادہ فیمس ہے لیکن آج وائناٹ کی خبر اس لیے سرکھیوں میں ہے کیونکہ وائناٹ میں زبردست پراکتک آبدہ آئی ہے پشمی گھاٹ میں وسے وائناٹ کے میپڈی علاقے کی پہاڑیوں میں لکاتار بھارش بھارش کے بعد آج صبح اچانک بھیانک بھوز کرن ہوا اس سے سیکڑوں لوگ بھوز کرن کے ملبے میں پھز گئے جانمال کا بھاری نقصان ہوا تازہ خبروں کے مطابق تیرانوے لوگوں کے شب اب تک نکالے جا چکے ہیں سوا سو سے زیادہ لوگ اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اب بھی لا پتہ ہیں کیرل کے مقیمندری پیناری ویجیر کے مطابق ایک بڑا بھوز کرن آدھی رات قریب دو بجے کے آسپاس ہوا اور اس کے دھائی گھنٹے کے بعد تڑکے ساڑھے چار بجے کے آسپاس دوسرا بھوز کرن ہوا رات ہونے کے قارن ادھکتر جگہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور انہیں سملنے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ بھوز کرن کے ملبے میں دب گئے حادثے کے بعد سے علاقے میں رہات کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے سینہ وائیو سینہ انڈی آر ایف اسڈی آر ایف اور استانی پولس اور استانی پرشاسن کی ٹیمیں رہات اور بچاپ کے کام میں لگی ہیں تین ہزار سے زیادہ لوگ اپنے گھروں کے باہر ہیں اور ان کے لیے پیتالیس رہات کیمپ بنائے گئے ہیں ملبے میں لا پتہ لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے کھوجی کتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اس بیچ پردان مندری نریندر موڈی نے بھی گھٹنا پر دب جتایا اور پردان مندری رہات کوش سے مرتکوں کے پریباروں کو دو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کو پچاس ہزار روپے محافظہ دینے کا اعلان کیا پردان مندری موڈی نے کیرل کے وقی مندری پی ویجین سے بات کر انہیں پوری کینڈر سے ملنے والی مدد کا بھروسہ بھی دیا ہے اسی مددے پر آئیے میری سیوگی پرتبا کی ریپورٹ دیکھتے ہیں جو وائناٹ میں موجود رہی اور اپنی آنکھوں سے اپنے کیمرے سے سب کچھ خید کیا کیا ہے تباہی کا منظر اس ریپورٹ میں صاف آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک دیکھیں تباہی کے منظر دکھائی پڑ رہے ہیں راحت اور بجاو دل پہنچے ہیں لیکن جان مال کا کافی نپسان ہو چکا ہے اس گاڑی کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ اب کبھی چل بھی پائے گی یا نہیں وائناٹ کا ایک بڑا علاقہ مشکل میں ڈوبا ہوا ہے ہم لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہر ضروری کام کر رہے ہیں خود مکہ منتری نے صبح ہی نرتیش دیئے ہیں سب ہی ہسپتال تیار ہیں اب تک چوبیس شب ملے ہیں کئی لوگ گھائل ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنا اور ہر ضروری چیز پہنچانے کا کام ہم کر رہے ہیں مندک کئی کے بعد سب سے زیادہ نقصان چورل ملا گاؤں کو ہوا ہے مندک کئی میں تقریباً بہت چکا ہے مندک کئی میں تقریباً مندک کئی میں تقریباً مندک کئی میں تقریباً مندک کئی میں تقریباً لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ مارے جاتے ہیں سمپتری کا نقصان ہوتا ہے لیکن سبک ادھورے ہی رہ جاتے ہیں جب تک قدرت کی قدر نہیں ہوگی تب تک اس کا غصہ سب کو جھیل نہیں ہوگا بیورو ریپورٹ اینڈی ٹی وی انڈیا اس قدرتی کہر کے بارے میں آگے ہم وستار سے آج خبروں کی خبر میں بات کرنے والے ہیں لیکن پہلے فلال پرتبہ کی اس ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں جب سے کچھ دیر پہلے پرتبہ رمن نے ہم کو یہیں وائیناٹ سے بھیجی ہے یہی ہے وہ ٹیم جو پہلے پہنچ گیا تھا وائیناٹ میں جب یہ حدثہ ہوئی تھی چار بجے ٹھیک یہ انجیو جو نائنٹی نائنٹی ٹو میں رچی گئی تھی جس کا نام ہے آئیڈیل ریلیف ونگ اور ہمارے ساتھ موجود ہے بہشیر شرکی جو بتائیں گے کہ آپ جب وہاں پہ پہ پہنچے تو کیا کیا دیکھا آپ نے کس طرح کا نقصان ہوا تھا ہم ادھر صبح چار بجے ادھر آیا ہے ادھر آتے سمائے بہت پریشن ہے ادھر کا حالت ہے اس کا چوریل ملا اور انڈکہ کے پاس کہ سبھی گھر بہ گئے ہیں پانی میں بہ گئے ہیں گھر کا سبھی لوگ بہ گئے ہیں اور سبھی امارتیں بھومی میں دردی میں دس گئے ہیں یہ نظر ہے ہم ادھر آتے سمائے ہم دیکھا ہے اور آپ کس طرح کا کوششیں استعمال کیا ان لوگوں کو بچانے میں ہم دیکھا ہم دیکھا ہم دیکھا ہے ادھر آئے گا تو ادھر نہیں جلے گا وہ تو پائدل جائے گا وہ تو تین کلومیٹر باہر میں پائدل جلے گا وہ گاڑی نہیں چلے گا وہ بریڈج نہیں ہے وہ ادھر سے آئے گا ادھر سے چار بجے کے دیکھا سام کو چار بجے ادھر آئے گا سپورٹ میں ادھر بہت بوڑی ہے ابھی وہ گھر میں وہ بہت پتہ آئے گا تو اندر سے آئے گا ریسورٹ میں ایک دو تین آئے گا ادھر نہیں چلے گا سب روڈ نہیں ہے بریڈ نہیں ہے کوئی تاریک نہیں ہے ادھر سے سب ہے آئے گا آئے گا میں صبح میں ملٹری دوسرے آئے گا تو سامنے کام کرے گا ابھی کھل جائے گا تو سامن چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو ایکیپمنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے اگر زیادہ ایکوپنٹ ہوگا تو اور لوگوں کو بچا سکتے ہیں جی ادھر بہت سویدائیم ہے گورنمنٹ ادھر ہے گورنمنٹ کے سبھی سویدائیم ادھر ہے اتنی چی ہے اور الیکٹوپٹر بھی آیا شام کو ادھر بہت سویدائیم ہے پولیس ہے انڈیا رف ہے اور فائر فورس ہے سبھی سویدائیم اتنا ٹیپ نہیں ہے بہت مشکل ہے پانچ بجے پروت کے بادل گوم اگر بہت سویدائیم سے واپس آیا ادھر کل سبھی رہے ہم ادھر جائیں گے ابھی بھی بیمارتوں کے بیچ بہت ادھر لوگ ہیں بوڑی ہیں بچانے کے لیے ہم جائیں گے دو تین گاؤں جو ہے وہ بے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اٹک گئے ہیں کیونکہ ایک بریج جو نالی جو ہے وہاں کولپس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں پر کیسے بچانا چاہیے اس طرح کا دسکشنز بھی ابھی ہو رہی ہے کیونکہ اندیرہ چاہ گئی ہے کل سے پھر سے جاری کریں گے اپنا ریسکیو آپریشن دو تین دن تو لگیں گے اس طرح کا نقصان کا اندازہ لگانے میں اور افیشیل فگرز بھی دینے میں اب دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کی پریورٹی جو ہے وہ ریسکیو ایفورٹس ہے کیامرہ پرسن گوویند کے ساتھ پرتیبر آمن وائیناٹ سے ڈی ٹی وی انڈیا کے لیے کئی بیگانکوں کے ریسرچ پیپر لگاتار اس سے لے کر آگاہ کرتے رہے ہیں اکٹوبر دو تار بیس میں کیرل میں ہونے والے بھوس کارلوں پر پرتی بھارتی داسن یونیورسٹی کے پروفیسر ایس ایم رامہ سوامی کے ادھشتہ میں ایک ریسرچ پیپر پبلش ہوا اس نے وستار سے کیرل میں پشمی گھاٹ کی بھاگولک بناوٹ کا ادھیان کیا جیموگرافیکلی اینڈ لینسلائیڈ پرونس آف کیرلہ انڈیا اے جیو سپرکل سٹیڈی نام کے ریسرچ پیپر کا نشکر سا کی باقی دنیا کی طرح کیرل میں بھی بھوس کلن کی کھٹناوں کے بڑھنے کے پیچھے بھاری بارش اور مانب جنیت کارن ہے دکشن پشمی مونسون کے دوران کیرل کی پہاڑی دھلانے بھوس کلن کے لحاظ سے کافی سنویدن شیل ہو جاتی ہے پہاڑی دھلانوں پر صدیوں سے لگاتار راسائنک اور بھوتک کریاؤں کی وجہ سے چٹانوں میں ٹوٹ فوٹ ہو رہی ہے اور بھاری بارش کے دوران یہ ایک بھوس کلن کی شکل میں بدل سکتی ہے بارش کے پانی چٹانوں میں موجود دراروں میں گھستا ہے اور تاپمان میں لگاتار بدلاب چٹانوں کو درکانے لگتا ہے اس کے اوپر ان پہاڑی دھلانوں میں انسانی دباو لگاتار بھی بڑھ رہا ہے وکاس اور بساورت سے جوڑی گتیوی دیا ان پہاڑی دھلانوں کو بھوس کلن کے لحاظ سے اور سمبیدن شیل بنا رہی ہے دراصل کیرل پشمی گھاٹ کے دکشڑی مہانے پر ہے اور بھوس کلن کے لحاظ سے کیرل ہی نہیں پورا پشمی گھاٹ کافی سمبیدن شیل ہے یہ سہی ہوگی ہے کہ دس سال پہلے ٹھیک آجی کے دن مہاراش کے پونے زلے میں پشمی گھاٹ کی پہاڑیوں پر بھاری بارش کے بیچ ایک بھیشن بھوس کلن ہوا تھا جس میں ایک پورا گاؤں مٹی کے نیچے دب گیا تھا ملن نام کے اس گاؤں میں 151 لوگوں کی اس وقت حادثے میں موت ہو گئی تھی اور بہت سے لوگ گھائل ہوئے تھے گاؤں کے باقی لوگوں کی روزی روٹی چھن گئی تھی وہ حادثہ بہت بڑا حادثہ تھا اور دس سال بعد بھی لوگ آج اس حادثے سے اب تک نہیں اوپر پائے جس طرح سے عطی ورشتی کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اس سے اس طرح کی پہاڑی علاقے زیادہ سمویدنشیل ہو گئے ہیں خطرناک ہو گئے ہیں ایسی بھوس کلن کی گھٹناؤں کے پیچھے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے پہاڑ کی تیکی ڈھلانوں اور چٹانوں کا پرکار اس کے علاوہ اس زمین کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے یہ بھی کافی تیہ کرتا ہے کہ بھوس کلن کی آشنگ کا ہے یا پھر نہیں ہے پہاڑی ڈھلانوں کو کٹنا پیڑوں کی اندہ دون کٹائی بھی اس طرح کی بھوس کلنوں کی گھٹناؤں کو بڑھاوا دیتی ہے دسل کیرلی نے پورا پشیمی گھاڑ کافی زیادہ سمویدنشیل رہا ہے پشیمی گھاڑ یعنی ویسٹن گھاڑ کا ایک بڑا علاقہ جو چھے راجوں کے چوالیس زلو اور ایک سو بیالیس تعلقوں تک پسرا ہوا ہے یہ کئی درلہ بنسپتیوں اور جیب جنتوں کا نباس ہے بھارت میں سب سے زیادہ جیب ویویدیتا بھی ویسٹن گھاٹ میں ہی پائی جاتی ہے اور تیرہ نیشنل پارک اور کئی سینکچوری اس کے تحت آتی ہیں یونیزگو نے اسے دنیا کے آٹھ سب سے اہم جیب ویویدیتا کے دروں میں سے ایک مانا ہے اور گوداوری کرشنا اور کابیری جیسی بڑی ندیاں یہی سے نکلتی ہیں دکشن بھارت کے چھے راج یہاں سے نکلنے والی ندیوں کے پانی پر ہی نربہ ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہو مارچ دوہزار دس میں پرہورن اور ون منطرانے نے جانے مانے ایکولوجسٹ مادب گاڑگیل کے عدیشتہ میں گاڑگیل کمیشن نام سے ایک سپرٹ کمیٹی بنائی اس پینل نے اگست دوہزار گیارہ میں پشنی گھاڑ کی جیب ویویدیتا کو بجائے رکھنے کی رنیتی بنانے سے جڑی ایک رپورٹ تیار کی تھی گاڑگیل کمیٹی نے پورے پشنی گھاڑ کی پہاڑیوں کو ایکولوجکلی سینسٹی ویریہ یعنی ای 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 س اے بتایا اس کے تحت اس علاقے کے ایک سو بیالیس تعلقوں کو تین ایکولوجکلی سینسٹیو زونز یعنی ای 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 س زیڈ میں بھاٹا گیا ای 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 س زیڈ ون میں وہ علاقے رکھے گئے جہاں ہر طرح کی وکاس کی گتی ویڈیوں پر روک کی جڑی منظوری نہ دی جائے گاڑگیل کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ پریاورن سے جڑے معاملوں میں فیصلے لینے کے لیے اسثانی سنستاؤں جیسے گرام سبھاؤں کو زیادہ عدکار دیے جانے چاہیے جن پر پریاورن سے ہونے والے نقصان کا سیدھا اثر پڑتا ہے گاڑگیل کمیشن نے یہ بھی کہا کہ پریاورن سے جڑے معاملوں میں فیصلے لینے کے لیے پریاورن اور ون منترالے کے تحت آدھار پر علوچنہ کی گئی کہ یہ پریاورن اور وکاس کے بیچ پریاورن سنڈرکشن کی اور زیادہ جھکی ہوئی ہے اور زمینی واسطہ وقتاؤں سے کوسو دور ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس کی سفارشوں پر عمل کرنا ویبھارک نہیں ہوگا یہ کمیٹی ویسٹن گھارٹ میں باندھ اور بڑے پیمانے پر سڑکے بنانے کے خلاف تھی یہی وجہ ہے کہ اس ریپورٹ کے خلاف وہ سبی ورگ کھڑے ہو گئے جو کسی نہ کسی طرح اس کی سفارشوں سے ان پر اس کا بھی پریت اثر پڑھ رہا تھا انہوں نے اسے وکاس ویرودی جن ویرودی کسان ویرودی تک اس ریپورٹ کو بتا دیا وائناٹ کے حادثے کے بعد آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ ریپورٹ جنتہ کے حد میں تھی یا نہیں تھی خاص بات یہ ہے کہ تب کی سرکار نے اس کمیٹی کے ریپورٹ کو آٹھ مہینے تک سارجنی کی نہیں کیا یہاں تک کہ سوچنا کے عدیقار کے تحت بھی اسے نہیں دیا گیا انت میں دلی ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد منترالے نے یہ ریپورٹ سارجنے کی اس کے بعد کیندری بن اور پریابرن منترالے نے ایک اور کمیٹی بنائی جسے گاڑگیل کمیٹی کے ادھیان سمکشا اور اس پر عمل کے راستے سو جانے کے لیے تیار کیا گیا اس ریپورٹ کے ادھیکش تھے اس کمیٹی کے ادھیکش تھے بھارتی ادھرکش اروسندان سنکٹن کے پورو چیئرمنٹ کے کستوری رنگن صاحب اپریل دوزار تیرہ میں آئی کستوری رنگن کمیٹی کی ریپورٹ نے پورے پشیبی گھاٹ کے بجائے اس کے سیتیز فیزدیری قریب ساٹھ ہزار ورگ کلو میٹر علاقے کو ہی ایکولوجیکلی سینسٹیف ایریا بنانے کا سجھاو دیا ایسے علاقے میں کھنن ریت اور بجری رکالنے پر پوری طریقے سے پابندی کا سجھاو دیا گیا جن علاقوں میں یہ کام چل رہا تھا اسے اگلے پانچ سال کے بھیتر بند کرنے کا بھی سجھاو دیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ ان علاقوں میں تاپ ویجلی پریوجنائیں نہیں بنایا جا سکتی اور پن ویجلی پریوجنائیں یعنی ہائیڈرل پروجیکس کو وسرت ادھین کے بعد ہی منظوری دی جانی چاہیے پردوشن کرنے والے او دوگوں پر پوری طرح پابندی کی صفارش کی گئی کستوری رنگن کمیٹی کی ریپورٹ نے ایک سو تیئیز گاموں اور پرانٹیشن علاقوں کو ای ایس اے سے بہا رکھنے کا بھی سجھاو دیا تو ایک طرح سے گاڑگیر کمیٹی کی ریپورٹ کی سکتی کو کستوری رنگن کمیٹی نے کچھ حد تک حلکہ کر دیا اس وجہ سے اس ریپورٹ کی آلوچنا بھی ہوئی اور اس میں پریابرنٹ سے جوڑی چتاؤں کو وکاس کی ضرورتوں کے آگے اندکھا کرنے کی کوشش کی گئی ایسا مانا گیا برسات کے ان دنوں میں ایسی خبریں جتنی پشمی گھاٹ کے راجوں سے آتی ہیں اس سے زیادہ ہمالے علاقوں سے بھی آتی ہیں بیتے شنیوار کی اس گھٹنا کو ہی لیجئے تیری زلے کے بھلنگانہ بلوک کا ایک پورا گاؤں بھری دوپہری میں ایک بھیانک بھوسکلن کی چپیٹ میں آ گیا تنگر نام کا اس گاؤں کے کھیک اوپر کی پہاڑی سے بھوسکلن کا ملبہ آنا شروع ہوا اس تھانیے لوگوں نے اس تھیتی کو بھاپ کر پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا جس سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے جان کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن گاؤں کے کئی گھر ملبے کے نیچے دب گئے ان تصویروں میں ساپ دکھ رہا ہے کہ کس طرح بارش کا پانی بھوسکلن کے ملبے کے ساتھ بھہ کر نیچے آ رہا ہے اور وہ کتنا بھیانک ثابت ہو سکتا ہے ایسے ناجانے کتنی گھٹتا ہیں ان دنوں روز سامنے آتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پہاڑی ڈھلانوں پر بڑتی انسانی گتیوی دیاں لگاتار خطرناک ثابت ہو رہی ہیں پہاڑ کے ان سلوپس پر ان ڈھلان پر بہت بڑی تعداد میں آج کر انسان کنسٹرکشنز کر رہا ہے گھر بنا رہا ہے ہوتل بنا رہا ہے ریزورٹ بنا رہا ہے اور ایک طریقے سے ان ڈھلان کو پر ویفدھان پیدا کر رہا ہے قدرت کے ساتھ کھلوار کا نتیجہ ہر شکل میں اب سامنے آ رہا ہے کیا آپ بشواس کریں گے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لہے میں ویمانوں کو اڑان بھرنے میں سمسیا آنے لگے یا اڑان بھرنے میں سمسیا موسم کی وجہ سے ان تصویروں میں ہم آپ کو تصویر بھی دکھا چکے ہیں کہ کس طریقے سے ائرپورٹ وہاں پر فلائٹ نہ لینڈ کر پا رہی ہیں نہ وہاں سے اڑ پا رہی ہیں میرے ساتھ ہمارے ساتھ بھوگر ویگیانک کا نوین جویال صاحب جڑ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تصویر آپ کے سامنے ہیں لے کی کہ وہاں پر ویمانوں کو کتنی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جل صاحب بہت بہت شکریہ دھنیواد ڈی ٹیوی انڈیا سے بات کرنے کے لیے پڑی ویسٹرید ریپورٹ آئی بہت سے ایکولوجسٹ کام بھی کر رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں پر سمجھ میں کسی کے نہیں آ رہا ہے یہ جو اکچھا شکتی ہے یہ جو کرنا چاہیے جس کو وہ کر کیوں نہیں رہا ہے چاہے وائناڑ ہو چاہے اترا کھنڈ ہو چاہے پشم ہو چاہے پورب ہو اکثر ایسے ویڈیو اس بارش کے موسم میں آتے ہیں جو ہم سب کو چنتہ میں ڈال دیتے ہیں دنیواد اس کے لیے میں یہ آپ نے بہت صحیح پرسن اٹھایا سوال یہ اٹھتا ہے کی بیگیان اپنے آپ میں سچائی کی طرف کھوجنے کے لیے اگرسر رہتا ہے دو بیگیانکوں میں مدبیت ہو سکتا ہے لیکن مدبیت اس نے ڈالیٹری کے لیے اپوزٹ نہیں ہو سکتا ہے میں چھوٹا سا ادھاران آپ کو دینا چاہوں گا جو سیمٹ سب سیڈنس کی بات ہے میں کوئی دعویٰ یہاں پر نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا پر مجھ کو جب اطور ستی جو آندولت تھے جب انہوں نے مجھے ایک ریپورٹ گیر سرکاری ریپورٹ بنانے کے لیے کہا میں نے ایک ریپورٹ بنا کے ان کو دی کیا کارن تھے یہ میں کہہ رہا ہوں جب سب سیڈنس سنور نہیں ہوا تھا اطور ستی جی نے اس ریپورٹ کو سرکار تک پہنچایا سرکار نے اس ریپورٹ کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کمیڈی کا گھٹن کیا اب جو ویکٹی اس ریپورٹ کو بنا کے اطور ستی جی کو دے رہا ہے اس ویکٹی کو اس ریپورٹ سے باہر کر دیا اس کے بعد سب کو پتا ہے جو سیمٹ میں کیا ہوا میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا دوسری گھٹنا کا میں جکر کرنا چاہتا ہوں میں وائیناٹ نہ ہوں گا دوسری گھٹنا کا میں جکر کرنا چاہتا ہوں کی چار دھام روڑ چوڑک کرن اس میں سو بھاگے سے میں بھی ایک میمبر تھا ہم نے اس امانداری کے ساتھ میں اپنی بات کہی بیگیانک دھن سے ہم نے ویسیسن کیا اور یہ کہا کہ اس ہمالے کے چھتر میں روڑ کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے جس سے ہم کم سے کم اس علاقے کو نقصان دے کیونکہ یہ منڈیٹ ہم کو عمری سپریم کورٹ نے بھی دیا تھا کہ ان مومنٹر ایمپیکٹ پر اس کا اثر مینیمم کیا سے کیا در سکتا ہے ہم نے انٹرمیڈیٹ روڑ کی بات کی جس کو بات میں عمری سپریم کورٹ نے مانا بھی لیکن بات میں تو حیصلہ بگل گیا ہمارے ساتھ میں جو بیگیانک بیٹریٹ انہوں نے ہماری بات کا حس کی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہ ان کی نیتکتات پر سوال کھڑا ہوتا ہے آپ اگر بیگیانک ہیں تو دم سے اپنی بات کو بائیناڈ کہا چکی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا یہ اتیس ہمویدن سہین علاقہ ہے لینڈ سٹائٹ کے لئے 2018 جب گھٹنا کھٹی کی اس علاقے میں کھرلا میں جو ادھو پروپ 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 آیا انہوں نے ایک پروسس کہتے ہیں اس کو پائپنگ بولتے ہیں یعنی جو پانی جمین در درش رہا ہے اس سے اس میں گڑھے بن رہے ہیں اور یہ مکیہ کاران ہے اس علاقے میں اس جنگ کے سبس سیجنس جیسی بات انہوں نے یہ بھی کہ اس علاقے میں جو مٹی ہے وہ اپنے آپ میں پانی کو سوپنی کس میں چھمتا ہے جب برسہ زیادہ ہوتی مٹی سپر سیچوریٹ دیا کہ مادف گاڑ گل کمیٹی ریپورٹ دو بیگیانی دو ریپورٹ دیرے ہیں اور اس میں زیادہ کانٹر ڈیچن نہیں ہے لیکن جو چیزیں بدلی گئی کس ریپورٹ کے تحت اس کا خامی جا گھاٹ کو بھوکتنا پڑے گا تو یہ سوال میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان بیگیانی کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنی بات اماندارے سے رکھنے کی کوسس کیجئے ورنہ اس جنگی گھٹنا ہی جویل صاحب میں تو خیر بیگیانی نہیں ہوں آپ بیگیانی ہیں آپ لوگ اس علاقے میں کام کرتے ہیں آپ جو بات کہتے ہم کو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے جو آپ کے کانٹری ہیں دوسرے لوگ بولتے ہیں ورودہ باسی باتیں وہ بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہیں ایسے میں حکومت ہیں یا سرکار یا پرشاسن کیا کرے وہ ایکس کی بات مانے یا وائی کی بات مانے پہلا سوال تو یہ اور دوسرا سوال اسی سے جڑا بات کر رہا ہوں بیلنس کیسے بنے گا جی ایک دم صحیح کہ آپ نے کی سمجھ کو کھڑا کرنا ہی ویژیانک کا دائیتو نہیں ہوتا سمادان بھی دینا چاہیے میں دوسرا ادھاران دیتا ہوں یہ ادھاران میں آپ کے اس لئے دینا چاہتا ہوں کہ اتر کاس سے لکے گنگو تری کو ایکو سنسٹیب جون کے نام سے گھوشت کرنے کی کو سنسٹیب جمین پہ بیچ میں کیا ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی جو گنگا ابھیان کے تحت عونر ریپل منسٹر سے ملنے کے لئے گھرکری صاحب سے وہاں پریزنٹیسن کیا گیا گھرکری صاحب نے ان کی بات سنی ان کو کہا یہ بڑا معاملہ سیرز ہے جس جن کے بات کہ روڑ کی اتنا چوڑا نہیں ہو چاہیے تو انہوں نے اچھا بکل بولا کہ آپ چاہتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں ہم کو بنا کے دیجئے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ہیمن دیانی کے ساتھ میں اور ایک جیو فیسی صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کر کے پندرہ دن اترکاسی سے لے کے گنگو دیر تک چلتے ہوئے ہم نے ساری علاقے کا میپنگ کر دی کیونکہ ہم کو یہ منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنے ڈی پیر بنا دی میں اس کا ایویلیویشن کراؤں گا اور اگر صحیح ہوتا ہے تو ہم اس کو implement بھی کریں گے یہ اوکٹوبر 2023 کی بات ہے آج تک اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا اب آپ مجھے یہ پوچھ کہ کیا میں سمیسے ہی نہیں کی ہم نے سمیسے ہی چاہیے جو ایک جھٹکے میں نکل کے چلا گیا باندوں کا صوروب کہتا رہنا چاہیے جب ہم نے کہا کہ چھوٹے باند جہاں پہ آپ مینٹین بھی کر سکتے ہیں اور اس دن کے بات آپ کیونے نہیں کرتے ہیں سڑک کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کی چینل کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ جو سات میٹر کالتار سرپیس اور ڈیڈیٹ میٹر کی چوڑھائی والی سڑک بناتے ہیں جیوکہ بنا رہے ہیں اس میں آپ چاہیے 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 چھپان ہو جا جب چاہیے 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 میں سمجھا ایک آخری سوال اور جویال صاحب سمجھ سے آپ بڑی ہے اور سمجھ سے آپ پر اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو سمدھان کرنے کا پریاس جتنے بھی کنسن آتھولٹیز ہیں ان کے بیچ میں کوئی ایک رائے نہیں ہوئے اور کنفیوزن بڑھتا جا رہا ہے ہر دن ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہر دن ہم لوگوں کو جگہ چاہیے رہنے کے لیے رہائش کے لیے بساوٹ کے لیے سوال یہ ہے کہ جنگل پیڑ پودھے پہاڑ ندی کا کنارہ وہیں تو انسان جائے گا اور نہیں جائے گا تو کہاں بسے گا ریگستان میں تو بسے گا نہیں جا کے وہاں تو بسنے کی کوشش دبائی تو منا نہیں سکتے ریگستان میں نہ ہمارے پاس انسادن ہے نہ ورسی تقنیق ہے میں اس اندر میں کہنا چاہوں گا میں نے بھی کسی کو میں کس سے بات کر رہا تھا کہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں نا جنگل اور اپنے فریویس کے سب سے بہترین بگیانی کو ہوتے ہیں فر ایکزامپل اب یہاں وائناٹ میں دیکھیں جہاں پہ درگڑنا گھٹی جوئی ہے یہ چھوٹا سا نالا ہے اس کا اپنے سے چلتا ہے اس میں ایک علاقے کا نام ہے بھول دیا مونڈوکائی پہلا علاقہ ہیٹ ہوتا ہے یہاں سے سلری چلتی ہے اتیت میں ہمارے لوگ ایسی جگہ میں بھرسات نہیں بتاتے لیکن یہ ٹاؤنز بنے ہیں تو اس ٹاؤنز کو جو آدمی allow کرتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں اسی طرح سے پہاڑ کی بات کرتا ہوں 1998 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ پروتیمہ بیدی کا دھیانت ہوا تھا جو گھاٹی میں اور اس وقت ایک جگہ تھی مدمشور جو کیدانات کے راستے میں وہاں پر ایک سو لوگ مرے تھے جب ہم نے ان کا آنکلن تو وہ لوگ ان نالوں کے کنارے کنارے اپنے بسات کو بسائے جیسا آپ دکھا رہے ہیں مجھے بلنگانہ گھاٹی کی ہم نہیں چاہتے ہیں ان بساتوں میں بکل کون دیکھا بکل سرکار دے گی نا بکل پیوستہ دے گی نا بکل تو عام آدمی نہیں دے سکتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اپنے کو مارنے کے لیے اس نالے کے کنارے مکان بنائے ہو تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ how to balance the whole thing اسی لیے مادھو گاڑگیل کمیٹی میں جو آپ نے پہلا جکر کیا اس میں بہت بڑی بات انہوں نے کہی تھی کہ it should be bottom up approach یعنی گرام سوادھم سورو کریں اور اوپر کی طرف جائے نہ کہ مادھو گاڑگیل نہ کہ کسٹریڈاندر کمیٹی کی جس میں وہ بات تو کرتے ہیں بیلنس ہی کی پر کبھی بھی عام آدمی کی بات کو رکھنے کی کوئی بنجائش میں مجھے پتا ہے سوال یہ ہوتا ہے جمعیداری میں کس پہ ساپو نہ سیور پولیٹیشنز پہ بڈ آئی تنگ سائنٹس کی بھی ذمہ داری ہے اگر سرکار کی ہے پرشاستن کی ہے تو ویگیانک بھی اس سے اچھوتے نہیں رہ سکتے شکریہ جویل صاحب آپ کھل کر بات کرتے ہیں تینکیو سو مجھ وقت نکالا آپ نے صاحب کوئی کے ساتھ بات کی اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے لیے ویگیانکوں کے بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کی سرکاروں کی کوئی ریپورٹس تو ویگیانک بنا کے سرکاروں کو دیتے ہیں قدرت کی ہم بات کر رہے ہیں قدرت کے کہند کی بات کر رہے ہیں تو قدرت کے ساتھ کھلوار کا نتیجہ ہر شکل میں ان دنوں سامنے آیا ہے کیا آپ وشواس کریں گے کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لہے میں ویمانوں کو اڑان بھرنے میں سمسے آ رہی ہے جہاں قدرت کے بدلاو کی وجہ سے لہے سے اڑان بھرنے میں ویمان اصفل ہو رہا ہے ان تصویروں میں آپ کو ائرپورٹ کے اوپر اڑتا ویمان دکھ رہا ہے لیکن کئی ویمان بیتے تین دنوں میں ایسی اڑان نہیں بھر پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر تھنڈے میں تھنڈے رہنے والے لڈاک کے کئی لاکھوں میں بھی ان دنوں ہیٹ ویو چل رہی ہے اور اس پر ہمیں حیرانی ہونی چاہیے کہ ہمالے کے اس پار لے کا تاپان 35 سے 36 دگری تک ہو جائے تو یہ چنتہ کی بات ہے بڑے ہوئے تاپان کی وجہ سے بیتے تین دنوں میں لے میں کئی یاتھری ویمان اڑان ہی نہیں بھر پائے ہیں قریب 12 یاتھری ویمانوں کو اس وجہ سے ان تین دنوں میں رد کرنا پڑا ہے سوال یہ کیسا کیوں ہو رہا ہے ڈلی اور دیش کے آنے علاقوں میں تو 45 یا 50 دگری تاپان میں بھی ویمان اڑان بھر لیتے ہیں تو لے میں ایسا کیا ہے کہ 35 دگری تاپان میں بھی ویمان اڑان نہیں بھر پا رہے ہیں اس کی ایک ویگیانک وجہ ہے سن لیجئے سمجھ لیجئے دراصل لے قریب 11,000 فیٹ کی اچائی پر ہے اتنی اچائی والے علاقوں میں ہوا پہلے ہی کافی ویرل ہوتی ہے اوپر سے لڈاک میں یومیڈیٹی یعنی آدرتہ بھی کم ہوتی ہے سوکھا ہے ہوا میں اس سب کے کارن ائر پریشر بہت کم رہتا ہے اگر ان علاقوں میں تاپمان بڑھ جائے تو ہوا اور زیادہ ویرل ہو جاتی ہے اور زیادہ ہوا میں آدرتہ کم ہو جاتی ہے تمام موجود جو ہوا میں مولیکولز ہیں وہ پھیل جاتے ہیں جس کے کارن اس کا گھنٹ یعنی دنسٹی اور کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے بیمانوں کے انجن سے اتنا فورس یعنی ثرست پیدا نہیں ہو پاتا کہ وہ بیمان کو ہوا میں اوپر اٹھا سکے اور یہی وجہ ہے کہ اوچھے پہاڑی علاقوں میں گرمیوں کی دنوں میں بھاری بیمانوں کو صبح کے وقت زیادہ اتارا جاتا ہے موسیقی اور اب چلتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر کی اور اور یہ ہر اندوستانی کے لیے فقر کی خبر ہے جہاں منو باکر ہماری شوٹر یوہ شوٹر لگاتار دوسرا کانسو پدک جیت چکی ہیں پیریس اولمپکس میں آج انہوں نے ٹیم ایونٹ پہ اپنے ساتھی سربجو سنگھ کے ساتھ مل کر کانسو پدک جیتا کوریا کی ٹیم کو ہر آیا ابھی دو دن پہلے انہوں نے انڈیویجول ایونٹ میں برانز میڈل جیتا تھا اور آج ٹیم ایونٹ پہ انہوں نے برانز بڑھل جیتا ہے یہ کرنے والی منو باکر ہریانہ کی لڑکی ہریانہ کی چھوڑی پہلی بھارتی اتھلیر بن گئی جو ایک اولمپک میں دو دو پدک جیتنے والی مئیلہ ہیں منو باکر سے بات کی ہے سربجو سنگھ سے بات کی ہے میرے سیوگی ویمال نے جو پہلی اس اولمپک کو کبر کر رہے تو منو باکر نے وہ اتحاس قائم کیا ہے ایک سو چوبیس سال پہلے نورمن پریچرڈ تھے بریٹش کھراری اور انڈیا کی اور سے انہوں نے کھیلا تھا آئوسی کے نیم کے مطابق وہ پہلی بار تھا جب دو میڈل انہوں نے حاصل کیا تھا اور آزادی کے بعد یا ہم پوری طرح بھارتی ہے جو ہے اور یہ دو میڈل جیتا ہے منو نے منو احتیحاسک تو ہے ہی آپ کیا کھا کے آئے ہیں کیا سوچ کے آئے ہیں بس محنط کر کے آئے ہیں اور ٹھان کر آئے ہیں نہیں بلکل جیسے آپ نے جب ٹوکیو ہوا یا آپ کا گن کا رائفل کا لیور ٹوٹا اس کے بعد جب آئے اس کے بعد بھی جنہی ایسا نہیں تھا مطلب آپ کو جس پال کے ساتھ ریونائٹ ہونے کے لیے بھی I have heard that you cried also اس سوائے یہ جو جنہی ہے یہاں پہ آپ لوگ دونوں کا یہ کیمسٹری ہے پلس ابھی جو ٹیم بنی ہے آپ کی سروزوں کے ساتھ یہ اگلگ ٹیم بنی ہے ایک نما پلک زون میں نظر آتی ہے I think it's mostly because جو میں مانتے ہو کہ جو آپ کو ہار سکھاتی وہ آپ کو جیت نہیں سکھا سکھا سکھتی ہے اور بلکل بلکل اور بہترین آپ کو یہاں پر آئے ہیں اور بہترینوں کے لیورے میں نے جو ٹوکیو تلیر the journey has been like full of ups and downs throughout I have tried my best in performing in almost all the competitions but sometimes you just can't keep up and I had to leave some competitions سوہوں کے لئے کی جمعی کے لئے وقت نہیں ہے تلات اللہ زر کیا ہونکہ مجھونٹ مطلوب لئے ایک اگلہ فرنسل کا میں ہمسا کیا اگل ہہاں ویڈیوانہ ہمیں ہوجہ جسحہ ویڈیوانسی تمہیں سوہر دیویر دیوی سوہر دیویر ہمی سوہر اور کنی ہی ایسی مجھے ہیں کم ہے تو اگر مجھے گرفت انتصال ہوئی نہیں ہے مجھے آئی اگر آخری من المتعلق ڈیوڈئی فرحالی مناری جوڈیوڈ زیادی بتائه اور وہ دنگوں کے لئے شکے ہیں مجھے ساید روز ساید روز 8.6 آپ کا لگا سارو جو کبھی 8 گیا اور لیکن آپ لوگ ڈیفنیٹلی اس ساب سے لیے جیسے بادلے کا مچ ہے اگلا آپ کا بھی ایک مچ ہے اور آپ جو فیانس ہیں بھارت نون کی بھوک بڑھ گئی ہے آپ کی بھوک بھی بڑی ہوئی ہے ڈیفنیٹلی کیونکی مہنت تو میں نے دونوں میں ایکول کی ہے اور مجھے بہت سکتا ہے اور میں نے ایک بڑھ آنٹ کے لئے جیت سکی ڈیفن میں مہنت دونوں میں کافی کی ہے اور میں کشش کروں گی اگلے ایوان ٹوی مہنی تفارم کروں اور میں نے دور کیا ہوا حقا ہوا خورتką ہے اور میں نے سوچا نہیں تھا 2 ڈیفن میں اللہ سکتا ہوں گے لیکن میں سکتے ہیں اور میں سکتے ہیں اور میں سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل اللہ بھارتی ہیں جو ایک سو چالیز کروڑ ہیں لوگوں آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک ٹیمپو سیٹ کر دیا ہے آپ کے تھروں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں میں تو ابھی نہ وندرہ سے بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے تین چار میٹر ہو رہا ہوں گی آپ کی وجہ سے بھی تینکیو سو مچ نڈی ٹیوی سے بات کر رہے ہیں مانو باکر ایک اور پھر بھارت کا پرچم پیریس میں لہرہ دے گئے اب لوڑتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی اور ڈلی کے اولڈ راجندر نگر حادثے کے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے ہوئی تین چھاتروں کی موت کو ٹالا جا سکتا تھا اگر پرشاستان نے سمیں رہتے کاروائی کر لی ہوتی کوچنگ سنسان دورہ بیسمنٹ میں لائبریری چلانے کے باوجود فائر ویباغ نے نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ دے دیا اور شکایت پر لے کے باوجود ایم سی ڈی یعنی دلی نگر نگم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی انیس دن پہلے نو این او سی دیا گیا تھا فائر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس جگہ پر جہاں پر یہ کوچنگ سنٹر میں بیسمنٹ میں لائبریری چل رہی تھی میرے صحیح ہوگی ہیں ہمارے ریپورٹر ایشوینی کمار سنگھ موقع پر گئے اس این او سی کو حاصل کیا ان کی ایک خاص ریپورٹ دیکھئے جو کی سسٹم کی پول کھول کر رکھ دیتی ہے کہ کس طریقے سے اگر ادھکاریوں نے چوکرنا رویہ دکھایا ہوتا تو آج یہ تینوں ہنار چھات ہمارے بیچ سکوشل ہوتے ہیں ہر کوئی لائبریریز ادھر بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہے ہم خود روز بیسمنٹ میں پڑتے ہیں تو ابھی کیسے ہم ڈرڈر کے پڑیں گے ادھر ابھی بسکلی ایٹ وارڈ سو نورمالائز کی یہاں پہ بیسمنٹ میں کلاسز ہونا ٹیسٹ ہونا یہ اتنا نورمالائز ہے کوئی بچہ ایک دو سال کی لیے آتا ہے اس کو لگتا ہے دیس ایتا سسٹم اوور ہیر ملہ آپ لائف کے لئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لئے جو سٹوڈنٹس لائف ہے it's just a joke یہ یہاں پر جو کلیر کٹ بات ہی ہے جو کوئی رسپونسیبیلیٹی لینا نی چاہے کیا نا ایم سیڈی نا دلی پولیس نا آرہے اب بس یہاں پر لوگ آرہے ہیں اپنی دکھا رہے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ ہے یا کچھ بھی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے نہیں UPSC کی تیاری کر رہے چھاتر پردرشن کر رہے ہیں تاکہ انہیں انصاف مل سکے اور جو پرشاسن کمبکرن کی نیم میں سو رہا ہے وہ جاگ جائے ہمارے پیرنٹس ہیں اتنے انوسینٹ کہ ہم آج آتے ہیں تین لاکھ روپے فیز بھر دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم آئیس بن جائیں گے بٹ یہ ان کے ساتھ رہی تو کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو بھی کوچنگ سے یہاں پر وہ لوگ بس نام کے لئے کوچنگ ہیں بس جنبیداری کے نام پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بس ان کا یہ ہے کہ آپ آئیے ہمارے کوچنگ میں ہم آپ کو ایک سکسا دے دیں گے بس آپ رہیے پر سواست کیا کچھ کب ہو جائے کچھ بھی گھٹنا ہے گھٹیت ہوگی اس کی جنبیداری لینے کے لئے کوچنگ سنسطانیں پیچھے ہٹ جاتی ہے رازدھانی دلی میں کچھ دیر کی بارش سے ہی غیر قانونی طریقے سے کوچنگ سنسطان کے بیسمنٹ میں چل رہی لائپریری میں اتنا پانی بھر گیا کہ ڈی آر ایف ڈی آر ایف اور فائر برگیٹ کو بلانا پڑا رازدھانی دلی میں تاڑے سانت بچے میں آیا پانی آنے بلوک کو رکھا تھا تو میں یہاں سے جاتے پہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک فائر برگیٹ بھی کھڑی تھی اس وقت پولیس فورس نہیں تھی نہ آئین ڈی آر ایف کی ٹیم تھی نہ بورٹ کلپ تھا کوئی بھی نہیں آیا پھر میں اندر گیا کوچنگ انسطان کی اندر وہاں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بالٹی سے پانی نکال رہے تھے اور جو سیڑی پہ جو کھڑے تھے بچے جو فرس فلور والی سیڑی ہے وہاں پہ کچھ بچے کھڑے تھے اس میں سے دو لڑکیاں تھی کہ ایک کے ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی ایک کے پیر میں لگی ہوئی تھی خون آ رکھے تھے پورے کبڑوں پہ خون کھون ڈاؤن کے راغ کوچنگ انسطان کو حادثے کے محض انیس دن پہلے ہی فائر ویبھاگ نے اینوسی جاری کی تھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ویبھاگ کو جانچ کے دوران بیسمنٹ میں لائبریری نہیں دیکھی جب سر وہ گئے تھے تو انہوں نے اس میں کچھ کتابیں پھری ہوئی تھی اور کچھ ٹیبل میں الٹی کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہ بتایا تھا ہم اس کو اسٹوریج کے لیے یوز کرتے ہیں ان کا افسر بھی جو تھا جو مطلب کوچنگ سنٹر والے ان کے یہاں سے بھی ایک افسر تھا اس کا شہد نام آپ نے اس میں پڑھا بھی ہوگا تو اس ہی کا ادھار پہ دیا گیا تھا اور آپ نے ایم سیڈی کا بھی ان کا لائسنس دیکھو گا تو اس میں بھی سٹوریج کے لیے کیا تھا یہ بات اس نے ایکچولی اس کے پارٹ پہ وائلیشن ہو رہا اور ہم اس کا ایم سی بھی بتو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایم سی دیا تھا اس کے ٹرنٹ و کنڈیشن کا وائلیشن ہے فائر ویبھاگ کوئی بھی ایم سیڈی ایم سیڈی کے آویدن کے بعد ہی جاری کرتا ہے اس ماملے میں بھی ایم سیڈی نے کوچنگ سنستان کو ایم سی کے لیے کہا ہوگا کیا ایم سیڈی افسروں نے ایم سی جاری کرنے سے پہلے کوچنگ سنستان کی جانچ کی کیا فائر ویبھاگ کو جانچ کے دوران سٹوریج اور لائبریری میں فرق نہیں دکھا کیا کوچنگ سنستان نے جھوٹ بول کر لی فائر برگیٹ سے ایم سی اور ایم سیڈی نے کوچنگ کے خلاف کی گئی شکایت پر کاریوائی کیوں نہیں کی جون مہینے میں شکایت کے اتنے دن بعد بھی کوئی کاریوائی نہیں کی گئی اب گھٹنا کے بعد ایم سیڈی کی کاریوائی کیا دکھاوا نہیں ہے دو ادھکاریوں پر کاریوائی اور بللوزر بھیج کر ایم سیڈی ایک بار پھر اپنے آپ کو پاک ساف دکھانے کی پوشش میں نے بیسمنٹ کی تھی بیسمنٹ میں بچوں کو بٹھانا بیڑے خٹی کرنا ملا بینوسی نہیں رہتی ہے تو اس سماندھ میں میں نے کمپلینٹ کی تھی ساید پرساسا نے اس کو کچھ اپنا قدم اٹھاتا تو یہ در گھٹنا نہیں ہوتی گھٹنا کے بعد سے ہی UPSC کی تیاری کے لیے ڈلی آئے چھاتر پردرشن کر رہے ہیں آمادلی پارٹی اور ڈی بی کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو چکا ہے ڈلی کے ڈی بھی چھاتروں سے ملنے پہنچے اور گلی منزالے نے بھی چارج کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے جنہوں نے پی جانے کھوئی ہے ان کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ کیسے ان کو میکنی کمپوٹیشن دیا جا سکتا ہے اگر ایسا کے لیے جسٹیس بھی بھول جسٹیس بھول کمپوٹیشن میں چاہتا ہوں کہ یہ بند ہوں پرمیرنٹ سلویشن نکالنے کی ضرورت ہے یہ ٹیمپریری سلویشن سے کام دیکھ میں ہم سے بڑا کٹا ہوں آپ پلیس تمہارے آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کریں لاکھوں چھات روپی ایسی کا سپنا لے کر ڈلی آتے ہیں کہیں ان کے سپنے اس آوے وستہ میں دم نہ توڑ دے اس لیے حکمرانوں کو جاگنا ہوگا کیونکہ کہتے ہیں کہ سپنوں کا مر جانا سب سے خطرناک ہے میں شنوی کمار سنگھ ڈی ٹی و انڈیا کے لیے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کو دوہدار سولہ سترہ کے دوران کا وہ دور یاد ہوگا جب بلو ویل نام کے ایک الیکٹرونک گیم نے کمپیٹر کی گیم نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ایک ایسا گیم جو اسے کھیلنے والے کو آت مہتیا کرنے کے لیے اکساتا تھا ایک بار پھر سے بھارت میں ایک ایسے ہی گیم نے دستگ دی ہے جس کا شکار ہوا ہے پونے کا ایک پندرہ برشی ہے نابالک جس نے اپنی بیلنگ کی چودوی منزل سے کود کر آت مہتیا کر لی ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں ایسے گیم پر پابندی اور کڑی نظر رکھنے کی مانگ اٹھ رہی ہے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چھوٹے بچے ہیں تو آپ بھی ان پر کڑی نظر رکھئے کہ اس طرح کی گیم تو وہ نہیں کھل رہے ہیں دیش میں لوٹا ہے بلو ویل جیسا ایک اور جان لیوہ گیم شکار ہوا ہے پونے بیلٹ کے پمپری چنچوار کا نیوازی دسوی میں پڑھنے والا پندرہ سال کا آریا شری راو پولیس کو شروعاتی جانچ پہ پتا چلا ہے کہ اس کے شور کو آن لائن گیم کی لک لگ گئی تھی جو اسے آت مہتیا تک لے گئی بلڈنگ کے چودوی منزل سے کودنے سے پہلے مرتک نے لاؤگ آؤٹ لکھا ایک نوٹ چھوڑا تھا مانا جا رہا ہے کہ اس نے کسی آن لائن چیلنج کے تحت یہ چھلانگ لگائی آریا کچھ مہینے سے آکرامک ہو گیا تھا موت کے گانے سنتا تھا دن بھر اپنے کمرے میں لائپ ٹاپ میں لگا رہتا تھا صرف کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا آریا کی ماں نے اینڈ ٹی وی کو ایسی کئی حیران کرنے والی جانکاریاں دی اور بتایا کہ بیٹے کی موت کی خبر انہیں سوسائیٹی کے واتس ایپ دروپ پر لے گا دیوز نے کھپ اگریسی ہو دیجیا آجazy ہوت گیamas جڑا ہارا ہائی لاii اللہ Respekt فاؤیا وجتا ہوسیٰلeni ع Angie آریا قتا برگا ڈیسوڑ دیوز نے ہوسیٰ grappling ڈھو ڈیسوڑ مطاف ڈیسوڑ گیم کی لٹھ کی بات تب کھلی جب مرتک کی نوٹ بک کی جانچ کی گئے جس میں اس کے اپنے گھر کے نقشے اور کھلاڑیوں کی سوچی تھی پیمپری چنچوار کے راویٹ پولیس ٹیشن میں اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی کمرے کی جانچ ہوئی جہاں اس کا لیپٹوپ ایک سو سائیڈ نوٹ اور موبائل فون زبط کیا گیا کمرے سے جو کاغذ برامت کیے گئے ان پر پینسل سے اس کے اپارٹمنٹ اور گیلری سے کودنے والا ٹاسک بنا ہوا ہے نقشے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کہاں سے کودنا ہے اسی پیپر میں لاؤگ آؤٹ شبد بھی لکھا ہے یہی نہیں گیم کی کود میں لکھے کئی کاغذ بھی ملے جو دستاویز ملے اس میں ایک ملٹی پلیئر کومبیٹ گیم کا ذکر ہے مرتک لڑکے کے لیپٹوپ کا پاسورڈ ابھی تک اس کے ماتا پتا اور پولیس کو نہیں بتا ہے اس لئے پولیس کے سامنے گیم کی پوری جانکاری حاصل کرنے کی بڑی چنوٹی ہے جانچ کے لیے سائیور ایکسپرٹ کی مدد لی جا رہی ہے آرے کی پتا بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا کچھ مہینے سے اپنی کئی باتوں کو چھپا رہا تھا یہاں تک کہ اپنے لیپٹوپ کی بھی سرچ ہسٹری ڈیلیٹ کرتا رہتا تھا آرے کی کمرے سے ملے نوٹ میں دس ناموں کا ذکر ہے مرتک کے پتا نے اسے لے کر بھی سچیت کیا ہے میں نائجیریہ میں کام کرتا ہوں میں مائی میں آیا تو میری بیوی بیٹے کے بارے میں کہا تو میں نے ان سے بات کی اسے باہر گھومانے لے کے گیا تب بھی اس کی حرکتیں بالکل نارمل تھیں اس نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کبھی کبھی ممہ میرے من کے خلاف کام دیتی ہیں تو میں بوڑ ہو جاتا ہوں اس کی سنکے میں بیوی کو بولتا تھا کہ وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے پونے سے ریفتی ہنگوے کی ریپورٹ اینڈی ٹیوی انڈیا کے لیے